حالا سناو کیسے تم نے اس مارکے کو سر کیا کیسے اس مارکے کو پورا کیا انہوں نے کہا ساٹھ لوگ تھے کل اہلِ نبی حسین کے ساتھ زیادہ تھے نہیں ہم نے اس مارکے کو اتنے آسانی سے سر کر لیا بس ہمیں اتنی دیر لگی جتنی دیر میں ایک اوٹ کو نہر کیا جاتا ہے اس سے وہ بے اکوف نے کیا سمجھا کہ ساٹھ بہتر لوگ اتنی دیر میں شہید ہوگا جتنی دیر میں ایک اوٹ کو نہر نہر کیا بولتے ہیں زبا بھی نہیں کرتے اوٹ کو شریب ایسا بھالے سے مارا جاتا ہے گردن پر اس کو بہلتے ہیں نہر کرنا کتنی دیر لگتی ہے کتنی دیر لگیں گی بتائیے کتنے سیکنڈ کتنے منٹ ایک اوٹ کو گرایا اور آپ نے بڑا سا خنجر لیا یا بھالا لیا اور اس کی گردن پر ایسا دھار مار دی کے نسکڑیا کتنی دیر لگی پانس سیکنڈ دو سیکنڈ تین سیکنڈ کا کام ہے کیا واقعی تین سیکنڈ پانس سیکنڈ میں بہتر لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا یہ تو ہمارے کتابوں میں تو اس بے اقوب کو پتا ہی نہیں کہ آراب میں ماہروں کا استعمال ہوتا ہے یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو جو قتل کیا اس میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوئی کیونکہ کوئی بہت بڑی فوس سے ہمارا سامنا نہیں تھا جیسے کہا جاتا ہے بھائی اس نے تھا اسے آسانی سے اس کو کٹا جیسے گازر اور مولی کو کٹا جاتا ہے تو کیا واقعی گازر اور مولی کی طرح کٹی ہے نہیں یہ ایک ماہورہ ہے بہت آسانی سے کٹا تو عربی میں ماہورے ہوتے ہیں جیسے قرآن میں اللہ نے کئی جگہ ماہورے فرمائے کہا اے حبیب ہم تم سے ماہورے بیان کرتے ہیں تمہیں مثالیں دیتے ہیں تاکہ اپنے امت کو تم سمجھاؤ فرما یہ منافقوں کے عامال کی مثال ان کے سب ان کی نمازِ روزہ مثال دی کر ریت رکھی ہوئی اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جب باریش آئی تو ان کے باریش نے ان کے عامال کو ریت کو ایسے بہا دیا کہ پتا بھی نہیں چلا ایسے صاف تو اس کا مطلب یہ کیا ماہورہ ہے تو ماہورہ چھوڑ دیا آپ نے بگر خود ہی فز گئے کہ ایک طرف تو کہا کربلا کی کہانی جھوٹی ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں کربلا تو ہوئی لیکن اتنی دیر میں ہوئی جتنی دیر میں ایک ہوت نہر کیا جاتا ہے تو بات سمجھ میں آئی کہ تمہارا کوئی پیندہ ہے یار کئی تو ٹکو کبھی دھر کبھی دھر اب تیسرا پیندہ دیکھ لیے جیس جماعت کا لیکن یہ بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک سوال پوچھلوں اور دیکھو کہ بامبے والے کتنے باہوش باخبر ہیں اس لیے کہ برسوں سے مورام الحرام کی مجلس آپ سن رہے ہیں امام حسین پر کس تاریخ کو پانی بن ہوا تھا ساتھ پا پکا معلوم پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں ڈر رہے ہیں گیا ساتھ کو نا اللہ کا شکر ہے میں بامبے کی باہر تاریف کرتا ہوں باہر کے علاقوں میں جاتا ہوں کہ بامبے کا مجمع بہت بہت شعور ہوتا ہے میرا ابھی تین دن پہلے بنگال کے علاقے میں تھا میں کھڑکپور میں وہاں میں نے یہی سوال پوچھا کہ امام حسین پر پانی کس تاریخ کو بن کیا گیا تھا پورے مجمع میں سے ایک بھی جواب نہیں دیتا اتنی گفلت ہے وہاں پر اور میں نے وہاں بولا کہ بامبے والے تو چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی باتیں جانتے ہیں تم اتنی چھوٹی بات نہیں جانتے ہیں بہرحال آپ برسوں سے علماء سے سن رہے ہیں ساتھ مہرم کو امام حسین پر پانی بن کیا گیا تین دن پانی آپ پر بن رہا بھوکا پیاسا آپ کو شہید کیا گیا مگر یہ جلال الدین کاسمی ہے یہ خبیص کیا کہتا ہے طرح سن لیجئے یہ اس نے بھی کچھ دور کی کوڑی لائیا اور جہاں تک پانی بند کرنے کی بات ہے آپ اٹھا کر کے دیکھئے یاکوت ہموی کی موجم البلدان موجم البلدان کے اندر یاکوت ہموی مشہور موریخ ہے لکھتا ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سر سب جو شادہ بے شمار چشمیں چار چشموں کو تو اس نے واضح طور پر دکھایا ہے بتایا ہے کہ چار چشمیں تو یہاں سے بہت بڑے بڑے چشمیں نکلے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ زمین تھوڑی زید ہوتی جاتی تو پانی نکل آتا ہے یہاں تا پانی بند کرنے کی جو خرافیات اور واہیات باتیں پھیلائی گئی ہے کہ خیمہ حسین اور وشکر حسین اور حسین رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے لوگوں نے اوپر پانی بند کر دیا گیا دریہ پرات کا میری افراد پر جانے کی گیا بھروتی کربلا کی زمین تو خود سرسبززاداب ہے یہ بات کس نے نہیں کیا مشہور محرق نے موجمول بلدان کے اندر لکھا ہے جس کا نام یاقوت حملی ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبززاداب بے سمار چشمیں وہاں موجود کم سے کم چار چشمیں تو واضح طور پر یاقوت حملی نے موجمول بلدان کے اندر بتائیں محرق کنسیوزن دن رہتا ہے پڑھنے والا بھی کنسیوزن میں پڑھ جاتا ہے کہ کربلا کا معاملہ یہ ہے تو پانی کیسے بند کیا گیا پانی بنی نہیں ہوا نہل آیا اس نے تو پانی بن نہیں ہوا یہ روایت خرافات وحیات ہے تو اچھی روایت کونسی ہے مورک کنفیوزن میں یہ خود کنفیوزن میں ابھی بتاؤں گا یہ خود کتنا بڑا کنفیوزن آئٹم ہے یہ مورک کنفیوزن میں ارے وہاں تو پانی بن کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بے شمار چشمیں تھے بے شمار جس کو گن نہیں سکتے آپ چار چشمیں تو گنے ہیں باقیدہ یاکوب ہموی نے موجب مل بلدان کتاب میں بیان کی ہے چار چشمیں تو نام بتایا یہ چشمیں تھے اور پھر زمین کیسی تھی پتا ہے وہ بھی سنئے آپ اپنا بھی بمبے سمندر سے لگا ہے زمین خود و پانی نہیں نکلتا وہاں تو تھوڑی سی زمین خود و پانی آ جاتا تھا جھوٹ لنپن کی انتیاں دیکھو ان کی اچھا چار چشمیں کے نام تو موجب مل بلدان میں دک گئے تجھے اب بے شمار چشمیں تھے کربلا تک چشمیں تھے جیسی کربلا ختم ہوئی چشمیں آسوان پر اٹھا لیے گئے گیا کہاں ہیں وہ چشمیں کہاں گئے پھر باقی مورک سب بیوکوف تھے ان کو نہیں دکھے چشمیں وہ کالب ادایہ ون نہایہ میں ابن کسیر نے بھی لکھا کہ سات مورم کو پانی بن ہوا وہاں ابن کسیر کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے نہیں یہاں ابن کسیر کو یہاں نہیں لیں گے کیونکہ یہ ابن کسیر کی روایت لے لیں گے سات مورم کو پانی بن ہوئی تو اببہ یزید خطرے میں آ جائیں گے اببہ یزید یہاں بس سکتے ہیں بچا لو اپنے ابن کسیر نے لکھا امام تبری نے لکھا تاریخ تبری میں کونسا ایسا موررک ہے کہ جس نے کربلا کا ذکر کیا اور یہ نہ لکھاؤ کہ امام حسین پہ پانی بن ہوا ہے کونسا موررک ہے مگر ساری روایتوں کو چھوڑا اور وہ موجمال بلدائی اور کہا کہ صاحب دیکھو پانی تو بنی نہیں ہوا یہ سب واہیا تو خرافات ہے نہر فرات پہ جانے کی کیا ضرورتی وہاں تو تھوڑی سی زمین کھوت لو خود ہی پانی نکل جاتا تھا پانی پی لیتے تھے تو چلو اب ایک سوال یہ پیدا ہوا تھوڑا سا کھودا پانی پی لیا مطلب شہید ہوئے کربلا ہوئی پانی تھا یہ تو مان لیا پھر ایک باپ بول رہا ہے تیرا ہے کہ کربلا کی کہانی ہی جھوٹی ہے اس کا کیا پھر پھر ایک بول رہا وہ تو امام حسین جا رہے تھے حادثہ تھا تو اس کا کیا تو یہ تو تمہارے ہی گھر میں خود کھچڑی پک رہی ہے ابھی اس نے بولا ہے کہ امام حسین پیاسے شہید نہیں کیے گا ہے پانی بن نہیں ہوا غلط بات ہے چار چشموں کے کے لئے نام بتا ہے یاکوب ہموی نے اور بے شمار چشمے تھے زمین بڑی شرشبد و شاداب تھی اب آئیے اسی جماعت کا ایک دوسرا کیا کہتا ہے نام ہے جرجیس اس کو بھی سل لیجئے حسین بھوکا کرام پرات کے مرا حسین بھوکا کرام پرات کے مرا تو فتوے دیتا بریانی گڑے کے سجاؤ وہ حرم کے محیرے میں جتنا اچھا دستر خان ہوگا اتنا زیادہ سوا ملے گا دستر خان سے جاؤ یہ غم بنانے کا انداز ہے یہ ماتن کرنے کا انداز ہے ارے میرا باپ اگر مر جائے اور تم اس میں غم میں شریک ہوتے ہو تو میں کھانا نہیں کھاؤ تو تم بھی نہیں کھاؤ یہ ہے غم ارے آپ کے باپ مر جائے تو میں آپ کے غم میں شریک ہونا چاہتا ہوں کیا آپ کا کاروبار بند ہے تو کیا میں اپنا کاروبار چالوں کروں گا نہیں نہیں آپ کا کام بند ہے تو میں بھی رکھوں گا تبھی تو غم ہوگا آپ بھوکے تو آپ کے سامنے میں بھی نہ کھاؤں تب ہی تو یہ ہوگا کہ میں آپ کے گم میں شریک ہوں حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا رکو یار کیا ہے پیاسا تڑپ تڑپ کے کیسے مرا وہاں تو زمین کھوڑو تو پانی نکل آتا تھا کیا ہے جماعت کے پیندے ان کے اب سبیل کو روکنا ہے تو پیاسے تڑپ تڑپ کے مری اور سنی پھر اگر سبیل نہ لگا ہے سبیل تو نہیں لگائیں گے لیکن یار امام حسین کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا ارے نہیں نہیں وہاں تو چشمی چشمیتے بھائی بے شمارتے تمہارے کوئی پہندے ہے یار اب بات پوری سننے پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے آگے پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا وہ لوگو وہ تو پیاسا تڑپ تڑپ کے شہید ہو گیا اور تو براستوں میں جام لگا لگا کر شربت کے جام پلاو تم شربت ملاو ذرا مجھے بتاؤ کسی کا باب مر جائے اور تم کھانا لٹاؤ یہ خوشی منانے کا بہانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے اب اس کو پانی سے بڑا پیٹ میں درد ہوا ہے اس کے تم سبیل کیوں لگاتے ہو یار سبیل تم لگاتے ہو درد اس کے پیٹ میں ہوتا ہے اب اس میں ایک بڑا خاص فلسفہ بتاؤں گا میں پرابلم کیا ہے ان کو پانی سے اصل ہے کیا مسئلہ ان کے پانی کا حسین تو پیاسہ کربلا کے میدان میں تڑپ تڑپ کے مرا الفاظ دیکھ رہے ہیں آپ امام علی مقام کی کیا الفاظ ہے پیاسہ تڑپ تڑپ کے مرا اپنے باپ کے لئے ایسا بولتا ہے کہ یہ اس کا باپ مرے تو کیا یہ اعلان کروائیں گا حضرات میرا باپ آج تڑپ تڑپ کے ایڑیا رگڑ رگڑ کے مر گیا بولیں گا ایسا نہیں ہمارے اببہ حضور تو انتقال فرما گئے مرنے کے پچاس سال بعد بھی اس سے پوچھیں گے خوزڑ بڑا ہو جائیں گا جرجیس تیرے اببہ کب مرے تھے ہمارے اببہ کا وصال فلا مارچ کی فلا تاریخ ہو وصال ہوا تھا یہ بولنا بھے ہمارے باپ فلا تاریخ کو تڑپ تڑپ کے کتے کی موت مر گئے تھے یہ کیوں نہیں بولتے ہو تم اور تمہاری زبانے میں اگر یہ پیاسہ تڑپ تڑپ کے مرا یہ امام حسین کے لائق الفاظ ہے تو مجھے کہنے کا حق دو کہ تمہارا باپ ابن تیمیہ بھی کتے کی موت مرا تمہارا صدیق حسن بھوپالی عبدالوہب نجدی سنہ اللہ عمرسری تمہارا شاوکانی جتنے تمہارے آنگرو پا آنگرو تھے سب کتے کی موت تڑپ تڑپ کے ایڑیاں رگل رگل کے مرے اور مرے جیلوں میں مرے کمی نے ابن تیمیہ تو جیل میں مرے مرے بھی تم لوگ ایسی تھانوی صاحب تو حکتے میں مرے مزاک میں نہیں کہہ رہا ہوں میں ان کی بولتا ہوں کہ بھئی یہ مت بولو جو ہے اتا بولو اصل میں ہوا کیا اس کی کتاب ہے خاتمت و سوانے اس میں لکھا کہ مرتے وقت اس کو مرض اسحال ہو گیا تھا لوز موشن continue پاکھانا پہ اس طرح پہ continue دھونے کا موقع ہی نہیں ملتا ادھر دھوئے تو ادھر پاکھانا کرتے کرتے ہی مرا تو پاکھانا کرتے کرتے مرا اس کو کرتے پاکھانے میں مرا پاکھانے پہ مرا پاکھانے میں نہیں مرا پاکھانے پہ مرا تو یہ مرے بھی ہے اسی تو تم یہ لفظ تو اپنے ملاو کے لئے برداشت نہ کرو نگر تمہاری بدعقید کی دیکھو کہ تم نواس رسول کے لئے لفظ استعمال کرتے ہو حسین پیاسہ تڑپ تڑپ کے مرا پھر اس نے فلسفہ کیا لیا بڑی دور کی کوڑی لیا کہا کہ حسین تو پیاسہ تڑپ کے مر گیا شہید ہو گیا اور تم راستے میں جام لگاتے ہو شروع پلاتے ہو ہم نے کہا ہاں اس لئے پلاتے بھائی تجھے پتہ نہیں کرولہ پڑھ لیتا تو یہ اطراز نہیں کرتا کہ یزیدی فوج نے جب امام حسین کو گھیرا تھا کوفہ میں کون آیا تھا گھیرنے واقعہ تو سنیں ہوں گے ہور آیا تھا آیا تھا کہ نہیں ہور کس نے بھیجا تھا اپنے زیاد نے ایک ہزار فی پائیوں کو دے کہ کہا جہاں بھی حسین ملے گھیر لو آگے بڑھنے مت دینا جب ہور آیا تو امام نے کیا کیا تھا دیکھ لے جا کے آپ تاریخ اٹھا کر امام حسین نے سب سے پہلا حکم یہ دیا تھا کہ ہور اگرچہ دشمن من کے آیا ہے گرفتار کرنی کی نیت سے آیا ہے مگر بڑی دور سے چل کر آیا ہے پیاسا ہے اس کو پانی پلاو تو امام علی مقام کے تمام لشکریوں نے مشکیزیں بھر بھر کے پانی پلاے پانی ختم ہو گیا ان کے پاس کیوں سب ان کو پلا دیا تب پانی ختم ہوا وہاں پہ سات محرم کی تاریخ کو ہور نے گیرہ تھا ہور اس خلوص کو اور اس اخلاق کو نے کتنا متاثر ہوا تھا کہ دس محرم کو امام کے خیمے میں آ گیا توبہ کر لی تو کربلا میں پانی کس نے پلایا تھا دشمن کو پلایا تھا نا دشمن من کے آیا تھا نا تو کربلا میں حسین نے کنے پلایا تھا اور کربلا میں پانی کس نے روکا تھا تو بات سمجھ میں آ گئی ہم پلاتے ہیں تم روکتے ہو تمہارا تعلق کس سے ہے اور ہمارا کس سے ہے دیکھ لو سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن شہید آزم کانفرنس عظمت اہل بیت تم اپنے باپ یزید کی پیروی میں ہو ہم امام حسین کی پیروی کر رہے ہیں اور حسین نے کہا تھا کہ جب میں نے دشمنوں کو پیاسا نہ چھوڑا تم دوستوں کو پیاسا رکھو پلاو اس تاریخ کو جس تاریخ مجھے نہیں پلایا گیا تاکہ یزیدیوں کے لئے عبرت ہو جائے اور یزیدی دیکھ لے اس کی نسلیں دیکھ لے اس کی اولادیں دیکھ لے کہ تمہارے باپ یزید نے تین دن حسین پہ پانی بان رکھا تھا آج کروڑوں غلامان حسین اتنی سبیلیں بہائیں گے کہ آج کسی کو خدا کی قسم پیاسا رہنے نہیں دیا جائیں گے نعرے تکبیر عظمت حسین اچھا پانی حسین کے خیمے میں چلے جائے سب سے زارہ تخلیب کس کو تھی ان کو بھی تخلیب ہے دس مہرم کو پانی نہیں جانا چاہیے گئیں تو یہ ان کا قرار ہے اب اس کی مثال اس نے جو دی بڑی دور کی کوری لائی کہا دیکھو میرا باپ مر جائے تو تم گم میں شریک ہوں گے تو تم بھی کھانا نہیں کھاؤں گے میں نے کہا ماب کنا تیرا باپ مرے تو ہم تو ڈیک بنائیں گے اس دن کس بے حقوب نے بول دیا بے تیرا باپ کو اتنا عظمت والا ہے کہ جہنم میں گیا ہم بولیں گے آج ہی گیا چھوڑو بریانی بناو آج تو یار منوس مرا ابھی سننی کیا کم خوش ہے تیری خبر جب سے وہ آئی ہے میں اشارہ کر رہا ہوں زیادہ نہیں بول رہا ہوں کیونکہ میرا میری مسنت اتنی اجازت نہیں دیری کہ اس کی فاج گفتو کو بولوں میں تو ابھی تو خوشی کم بنا رہے ہیں تیرے کیونکہ تُو نے ولیوں کی گستاخی کی بے عیب ولیوں میں تُو عیب نکالتا تھا خدا نے تیرے عیب کو ظاہر کر دیا اگر تُو اچھا ہوتا تو رب تبارک و تعالی قادر تھا کہ تجھ پر پردے ڈال دیے جاتے مگر تُو اس لائق تھا نہیں نا اس لئے پردے نہیں ڈالے گئے پردے ہٹا کے چھاک کر دیا گیا دیکھا دیا گیا دیکھ لو یہ خبیش کا بچہ کیسا ہے دنیا کو باتیں بڑی بڑی بتا رہا ہے اور خود خلوت کے اندر اس کا کیا حالہ ہے جس کا خلوت احصہ ہو تو اس کے جلوت کا احصہ ہوں گا تو بہرحال اب ہاں آیا میرا باپ مر جائے تو غم منانے کا طریقہ ہے غم تو یہ ہے صاحب کہ تم بھی میرا کھانا مت کھاؤ میں نہیں کھا رہا ہوں تو یہ غم منانے کا طریقہ ہے مطلب چودہ سو سال ہو گئے امام حسین کی شہدت کو آج بھی غم مناؤ مگر دیرہ آئیے اسی کے مولوی سے پوچھے کہ غم منانا چاہیے کہ نہیں چاہیے درست شریف پڑھیں آپ اب دیکھیں میں نے کہا نا میرا عنوان کیا چل رہا ہے ملاؤ کے پیندے نہیں ہوتے ایک نے کہا پانی بن نہیں کیا گیا تھا یہ بولتا ہے پیاسا شہید کیا گیا اب تیسرا ملاؤ وہی ملاؤ کیا کہتا ہے یہ بھی سننے جہاں تک سوگ منانے کی بات ہے اول تو یہ حقیقت مگاہ میں رکھی جائے اور یہ نکتہ ذہن میں رکھا جائے کہ نوحہ کرنے کی اجازت یا اسی طریقے سے میت پر سوگ کرنے کی اجازت عورت کے لیے وہ بھی صرف تین دن ہے اجازت صرف متوفہ انہاز ہو جوا کے لیے جس کا شہر مر گیا ہو چار مہینہ دس دن ہے غور فرمائیے اس حدیث کے اندر عورت کے لیے سوگ کی بات کہی گئی ہے وہ بھی عورت کے لیے تین دن اور جس کا شہر مر گیا ہو اس کے لیے چار مہینہ دس دن سمجھ میں آیا آپ کے کچھ نہیں سمجھ میں آیا ایک تو بول رہا ہے کہ حسین شہید ہوئے غم منا ہو یہ بولتا عورت کے علاوہ تو زیادت ہی نہیں ہے تین دن سے زیادہ تین دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے جس عورت کا شہر مر جائے وہ بھی کتنے دن غم منا ہے سوگ منا ہے چار مہینے دس دن ابے جب عورت کے لیے چار مہینے سے زیادہ نہیں ہے تو تیرہ سو سال کے بعد تو آج تک سوگ منا رہا ہے تمہارے گھر میں تو خود ٹکاؤ نہیں ہے پہلے گھر میں تو ٹکاؤ پیدا کر لو اب آئیے دوسرا پہلو دیکھیں ایمام حسین کے بارے میں تو اتنی توہینیں آپ نے سن لی اب اپنے باپ یزید کے بارے میں کتنی تعریفیں کرتے وہ بھی درہا پہلو دیکھتے چلیں سنیں گے بے حد بہادر بے حد بہادر بے حد صاحب دادو دہیش بے حد سخی ان کے نام سے مدینہ میں ایک مکان بنا ہوا تھا دار یزید یہ جب کبھی دمشق اسے مدینہ تشریف لاتے تو غریبوں کی چاندی ہو جائی کرتی تھی پورے مدینہ میں غلغلہ مت جائے کرتا تھا تو ایک طرف انتہائی سخی ہے اور دوسری طرف شکار کے شاندار شوقین اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے چیٹے کو شکار کرنے کے لئے سب سے پہلے ٹرینڈ کیا ہے بتائیے جو آدمی چیٹے کو ٹرینڈ کر کے شکار کرتا ہو اس آدمی کے بہادری کا کیا عالم ہوگا دنیا کے وہاں ہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے چیٹے کو شکار کے لئے ٹرینڈ کیا ہے جس سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے اس کے یزید لانت اللہ علیہ کی بہادری دیکھ لیا آپ نے بے حد بہادر نہیں بہادری نہیں بے حد ہمالیا اٹھا لیا تھا اس نے جیسے بے حد حدی نہیں ہے اس کی اتنا بہادر اس کے امی سے لڑاتا گیا اس کو پتا کہتے چلا کتنا بہادر ہے کیونکہ بھائی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ یزید کسی جنگ میں شریک ہوا ہی نہیں کسی جنگ میں نہیں گیا ایک جنگ میں گیا اور اسی کو لے کے دوڑتے ہیں اب اس کا بھی پوس ماتا ہوں گا بھی کسٹن دنیا کی جنگ میں گیا کس نے بھیجا امیر امامویہ نے تو تاریخ میں یہ بھی تو دیکھ لیا ہوتا ہے کہ گیا تو کیا کیا ہوا وہ نہیں بتائیں گے یہ پہلوان لوگ وہ بتا رہیں گے تب بے حدید ننگے ہو جائیں گے کیونکہ مورخین نے لکھا البدایہ تقمہ ابن کسیر نے لکھا ابن عصیر نے لکھا امام تبری نے لکھا امام ابن حجر مکی نے لکھا شاہ عبدالحق نے لکھا سب نے لکھا کیا لکھا امیر امامویہ نے دھکے رہ کے پہ جا ابھی جا 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 کبھی تو مٹی کے پینٹ کچھ کرتا نہیں ہے کسٹن دنیا کی جنگ میں جا انگلی کٹا کے کم سے کم شہیدوں میں نام لکھا تک گیا بھی تو کس نے دور تقریباً تیس سے پہتی چالیس کلومیٹر دور میدان جہاد سے میدان جنگ سے باہر خیمے لگائے اس نے اور وہاں حیضہ پھیل گیا کسٹن دنیا میں ابو ایوب انساری جنگ میں شریک تھے سابیہ رسول وہاں حیضہ بھی پھیلا جنگ بھی لڑتے اور حیضہ کے بھی شکار ہے صحابہ اکرام اور اس وقت کتاب جو کسٹن دنیا کی جنگ میں گئے تھے روم کا شہر تھا کسٹن دنیا روم کی راجدانی اور روم جو تھا اس وقت دنیا کا سپر پاور کنٹری تھا اب اس کے بارے میں آئیں گی بات تو اب بہرحال یہ گیا خیمے دور لگائے اور وہاں یہ شیر پڑتا ہے جس کو ابن کسیر نے البدائیہ میں نقل کیا ہے اور شیر کا مفہوم یہ تھا ربی شیر اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کیونکہ شیر مجھے یاد نہیں ہے کہتا ہے کہ وہاں حیضہ بھی پھیلا ہوا ہے وہاں جنگ کے شولے بھی بھڑک رہے ہیں لوگ دو موت کے شکار ہیں دو بلاؤں کے شکار ہیں میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اپنی بیوی ہمیرہ کے پہلوں میں بیٹھ کر شراب پی رہا ہوں شراب پیتا رہا کتال نہیں کیا کسی نہ جنگ کی نہ کسی کبھی مچھر نہیں مارا اس نے تو کیا تلوار اٹھائیں گا چھتیس سال کی عمر میں تو مر گیا ہو بہت زیادہ عمر کا نہیں تھا ہو چھتیس سال کی عمر میں اس کی موت ہوئی ہے بتیس سال میں خلافت کا دعوے دار بنا چار سال زندہ رہا خلافت کے دعوے کے بعد اور چار سال شادت حسین کے بعد ایک دن بھی چین سے نہیں سو سکا یہاں تک تاریخوں میں آتا ہے کہ جب سوتا تھا تو امام حسین اس کو نظر آتے تھے نین میں ہڑ بڑا کے اڑ جاتا تھا اور حسین پاک ایک جملہ کہتے ہیں نظر آتے کس چرم میں تُو نے مجھے قتل کیا چار سال تک چین کی نین نہیں سو سکا آخر میں کتے کی موت مارا گیا ایک بیماری میں مگر انہوں نے اس بیماری میں مرنے کو بھی بڑا ڈرامائی انداز میں پیش کیا وہ بھی میں پیش کروں گا تو بہت بہت دور تھا بہت سکی سکی کتنا تھا یزید اتنا سکی اتنا سکی کہ دار یزید اس نے بنا رکھا تھا مدینہ میں گھر جس کا نام تھا دار یزید یزید کا گھر اور جب وہاں یہ آتا تو لوگوں کی چاندنی ہو جاتی تھی سارے غریب مسکین ارے بھو چلو یزید آگیا یزید آگیا سب چندہ انداز انداز لینے نکل پڑتے تھے مکھی چوس کنجوس یزید توافوں پہ اور رکاسوں پہ روپیے لٹانے والا وہ کیا ثقاوت کریں گا ارے جو پورے ہم مسلمانوں کے بیت المال پہ قبضہ کر کے بیٹ چکا تھا وہ کیا کسی کو دیتا سکی یزید نہیں تھا خدا کی قسم سکی تو حسین پاک تھے اور ایسے سکی تھے کہ دنیا مانگی گئی تو دنیا دی گئی اور کسی نے اقبع اور آخرت مانگی تو وہ بھی دی گئی آنے والا ایک شخص آیا تھا امام آلی مقام کے پار کہا امام میں بڑا غریب ہوں بڑا مسکین ہوں دس ہزار روپیے اگر آپ دے 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 دس ہزار دیرم میری بیٹی کی شادی ہے میری بیٹی کا نکا ہے دکا ہو جائیں گا دس ہزار دینا کمال نہیں ہے آپ سے اگر کوئی ایک لاکھ مانگے آپ دے دے یہ کمال نہیں ہے امام نے کیا کیا ہے اس نے دس مانگے اپنے غلام سے کہا تیس ہزار دیرم دو اسے اب آپ کہوں گے اس میں بھی کونسا کمال ہے تھوڑا بڑا کے دے دیا بھائی نہیں اب دیکھئے امام کی سوچ دیکھئے تو وہ کہتا ہے امام مجھے تو دس ہی کافی ہے دس میں میرا کام چل جائیں گا آپ نے فرمایا نہیں یہ بیس ہم نے اپنی خوشی سے دیئے اور بغیر مقصد کے نہیں دیئے جانتے ہو بیس کیوں دیئے دس تو تیرے وہ ہے جو تیری ضرورت ہے دس زیادہ ہم نے وہ دیئے کہ تُو نے ہمیں سقی جانا اس اچھے گمان کے عوض ہم نے بطور انعام دس دیا ہے اور دس مزید اور اس لیے دیئے کہ تُو اپنے گھر سے چل کر جو ہمارے گھر تک آیا ہے یہ اس تقلیف کا موازہ ہے یہ نیت ہے اس کو ثقاوت کہتے ہیں یہ کیا یزید کی ثقاوت کا تقاول حسین پاک سے کر رہے ہیں خبیص آنے والا ایک شخص ہے کہ سرکار حج کرنے جانا چاہتا ہوں یہ ایک لاکھ روپیہ درہم میں امانت کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں آپ اس کو رکھیں کہا اختیار دیتے ہو کچھ اس میں تصرف کروں کہا آپ کو اختیار ہے آپ چاہے تو خرچ کر لے لیکن حضور مجھے ایک لاکھ ملنے چاہیے کہا ٹھیک ہے چلے گئے حاجی صاحب حج کر کے لوٹے آئے کہا حضور میرا ایک لاکھ روپیہ وہ امانت جو دے گیا تھا کہا بیٹھو غلام خجور لاؤ پانی لاؤ خجور آگئی پانی چلو آئی صاحب خجور بھی کھا لیجئے پانی پی لیجئے پھر کہا گلام دے جاؤ وہ ایک لاکھ درم کی پوٹلی لے آؤ غلام گیا ایک پوٹلی لائیا ایک لاکھ درم ترک دیا امام کیا فرماتے ہیں اے حاجی صاحب سن لیجئے یہ ایک لاکھ روپیہ ہے جو آپ نے مجھے دیا تھا مگر میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ وہ ایک لاکھ روپیہ اب نہیں ہے جو آپ نے خات چھوڑا تھا وہ بے عینی وہ سکھے نہیں ہیں اصل میں ہوا یہ کہ جب آپ یہ ایک لاکھ دے کر چلے گئے تو کچھ غریب اور مسکین میرے پاس آئے اپنی حاجاتیں انہوں نے بیان کی تو میں اس کو تقسیم کرتا رہا دیتا رہا دیتا رہا حتی کہ آپ کا پورا ایک لاکھ روپیہ غروبار مساکین پہ میں نے خرچ کر دیا پھر جب آپ کے آنے کا وقت قریب ہوا تو میں نے ایک لاکھ روپیہ کا اور انتظام کیا یہ وہ ایک لاکھ روپیہ ہے یہ بے عینی وہ رقم نہیں ہے رقم بدل گئی مقدار اتنی ہے چونکہ میں نے تصرف کیا اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں یہ آپ ایک لاکھ روپیہ لکھ رکھئے اپنا حاجی صاحب بڑے شرمندہ ہوئے کا سرکار وہ تو آپ کو اختیار تھا اس پر معافی کی کیا ضرورت ہے ہم تو آپ کے صدقے میں کھاتے ہیں آپ کا صدقہ ہے کہ یہ ملتا ہے یہ بال اللہ نے آپ کے وسیلے اور صدقے میں اگائے ہیں ہمیں جو نوالے اور دانے ملتے ہی آپ کے صدقے میں جب حاجی صاحب نے جملے کہے تو امام سمجھ گئے یہ ٹن ٹنہ ٹن سننی ہے وہاں بھی نہیں ہے کیونکہ صدقے اور وسیلے کی بات کون کرتا ہے سننی وہاں بڑا تو بولتا ہے ڈائریک وہ تو ماں کو بھی کوستا ہے کیوں پیٹ میں رکھا نہ میں نے میں خود ہی آنے والا تھا ڈائریک کیوں تخلیف رکھی خاملوں کا اب تیری بھی عزت کرنا پڑتا ہے ہمارے دھرم میں تو نبی کی عزت نہیں اب تیری بھی کرے ہم تو ڈائریک والے ہیں صرف اللہ تو اب کہا کہ سننی ہے یہ خوششقیدہ اہلِ بیت سے محبت ہے کہا حاجی صاحب آپ کو ہم سے بڑی محبت ہے تو پھر میں ایک پیشکش رکھتا ہوں کہا سرکار فرمائے کہا وہ ایک لاکھ جب ختم ہوئے اس کے بعد بھی کچھ مسکین آئے انہوں نے پھر اپنی حاجتیں پیش کی لیکن میرے پاس اس وقت روپیہ نہیں تھے ایک لاکھ روپیہ آپ کے دینے کے لئے انتظام بھی کرنا تھا میں نے ان سے وعدہ کیا کہ کسی اور موقع پہ آپ آؤ رقم کا انتظام کر کے تمہاری حاجت پوری کروں گا اگر تم یہ ایک لاکھ روپیہ مجھے دے دو تو فتن ہبا کر دو تو اس کے وضع میں تمہیں جنت دے دوں یہ ہے ثقاوت یہ حضید کے لئے خود لالے پڑے ہوئے ہیں وہ کیا جنت دیں گا وہ بلکہ ان کو اپنے ساتھ لے جانے والا ہے حاجی صاحب نے جیسے سنا کہا سرکار اس سے بڑی کیا بات ہوں گی یہ ایک لاکھ آپ کے ہوئے مگر ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے لکھ کر دے دیجئے غلام کا آباد دی غلام کاغس لاؤ کلم لاؤ کاغس و کلم آئے امام نے لکھا میں حسین ابن علی نواز رسول فلاہ ابن فلاہ حاجی کو اتنی رقم کے وضع جنت کے یہ یہ محل دیتا ہوں اے رب کائنات یہ حاجی جب تیری بارگاہ میں پہنچے اس کو یہ محل دے دیے جائے یہ حسین ابن علی کا وعدہ ہے اس حاجی سے کاغس دیا حاجی صاحب نے کاغس کو بوسا دیا چوما اپنے گھر آئے بچوں سے کہا بچوں دعوت کرو اعتمام کرو دعوت کرو سب کو بلاؤ دوستوں کو بلاؤ احباب کو بلاؤ کہا بجان کیا ہوا آپ حسر روٹے تب اتنے خوش نہیں تھے ہم پیدا ہوئے تب بھی اتنے خوش نہیں تھے اتنی خوشی آج سے زیادہ خوشی ہم نے آج تک نہیں دیکھی کہا بیٹا اتنی بڑی خوشی کہ زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی خوشی ہو نہیں سکتی قسم خدا کی اگر ایک ہزار حج کرتا یقین نہ تھا کہ جنت میں جاؤں گا لیکن اب جنت میں جانے کی زمانت لے کر آیا ہوں نعرے تکبیر نعرے رسالت شانِ اہلِ بید ایک نعرہ ہے بری یہ ثقاوت تھی ماں میں علی وقام کی حاجی صاحب نے دعوت کی سب جو بھی دوست آتا ہے دوست پوچھتا ہے بھائی کس محقے پر کیا مقصر دعوت کا وہ کاغذ دکھاتے کہتے دیکھو نبی کے نوازے نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے وہ مبارک بات دیتے تین دن تک حاجی صاحب اتنے خوش رہا ہے اتنے خوش رہا ہے کہ خوشی کے محارے تیسرے دین ہی ان کا انتقال ہو گیا اور جب انتقال ہونے لگا اپنے بچوں کو بلائیا وسیت کی کہا کہ بچوں وسیت یہ ہے مجھے جب دفن کرنے لگو میرے کفن میں یہ کاغذ ڈال دینا دوسرے دین پھر میری قبر پر آنا اور دیکھنا کہ اللہ کیا جو ہے ظاہر کرتا ہے یہ دوسرے دین جب بچے جاتے ہیں قبر پر دیکھا وہ کاغذ جو کفن میں رکھا گیا تک قبر کے اوپر رکھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے کی جانب سنیری نورانی حرفوں میں لکھا ہوا ہے کہ حسین ابن علی نے جو اس حاجی سے جنت کے محلوں کا وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا نارے تقدیر نارے رسالت یزید دے سکتا ہے اسے ماہ کہاں سقاوت کا تقابل ہے تو اس کو دارہ یزید میں یزید بڑا سقی نظر آ گیا اب آئیے دوسرے دیکھیں یزید اس کو نیک بھی بہت نظر آ رہا ہے یزید اس کو بڑا نیک نظر آ رہا ہے ذرا دیکھ لیں جی سننے جی کیا کہتا ہے جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے حقیقت کا تعلق البدائیہ وننہا کے اندر حوالہ سنیں البدائیہ وننہا کے کتاب کو نام یاد رکھیں ان سے بڑے جھوٹے اور مکار نہیں ہوتے کوئی جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے حقیقت کا تعلق البدائیہ وننہا کے اندر ہاتھر کے ہم دیکھ لیں علی رضی اللہ تعالیہ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ ان کے پاس جب کچھ سبائیوں کی طرف سے اڑتی اڑتی خبر آئے کہ یزید کے اندر یہ ویوب ہیں یزید کے اندر یہ نقائیس ہیں البدائیہ وننہا کھول کر کے دیکھے لکھا ہوا مَا رَأَيْتُمِنْهُمَا تَذْكُرُونَ اے جو تم بیان کرتے ہو حضرت کو کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا اس سے مَا رَأَيْتُمِنْهُمَا تَذْكُرُونَ جو تم بیان کر رہے ہیں حضرت کو کچھ تو اس کی طرف سے میں نہیں دیکھا وَقَدْ حَضَرْتُمُوا میں تو اس کے پاس آبی ہوں وَاقَمْتُوِنْدَ اس کے پاس میں نے قیام کیا ہے بہت دلوں تک رہا ہوں میں نے تو اس کے بارات سے دیکھا ہے کہہ کیا دیکھا رَأَيْتُمُوا مَوَادِمَنَا لَسَّلَا مُتَحَرِّيَنْ لِلْخَيْرِ يَسْأَلُوَنِلْسِقْهِ مَلَا تَذْمَا لِسْسُنَّةِ البدائیہ وننہا ہے کیا حضرت اے جو تم بیان کر رہے ہو میں تو کچھ بھی نہیں دیکھا میں تو اس کے پاس حاضر ہوا ہوں ان کے پاس قیام کیا ہے میں نے میں نے تو اس کو نماز کا پابند دیکھا اور خیر کا متلاشی دیکھا خیر کا تلاش کرنے والا دیکھا يَسْأَلُوَنِلْسِقْهِ مَسَائِلِ شَرِیَتْ مَا دِلْشَسْمِ رَخْنے والا دیکھا اس لیے کہ دلچسپی کون لیتا ہے جو سوال کرتا ہے يَسْأَلُوَنِلْسِقْهِ اس کا مطلب ہوتا ہے محقق جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے جس کے اندر دلچسپی پیدا مقلب کے اندر دلچسپی نہیں ہوتی ہے آمدے رَتْوَنِلْسِقْهِ مَال لے جسْأَلُوَنِلْسِقْهِ مَسَائِلِ شَرِیَتْ کے بارے میں دلچسپی رکھنے والا دلچسپی رکھنے والا سوال کرے گا دلچسپی ہوگی تو سوال کرے گا سوال لے شریعت کے بارے میں اور ملازمًا لِسْسُنَّة سُنَّتوں کو تلاش کر کے اس کے اوپر رضوم برکنے والا سُنَّت مل گئی اس کو پکڑ لیا مضبوطی سے پکڑنے والا محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں ان کی یہ شہادت ان کی یہ صفائی بج گئے یزید مبارک ہو ان کے طرف سے بول رہا ہوں محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے سابزادے جو حضرت فاطمہ کے علاوہ توسری زوجہ سے پیدا ہوئے ان کی روایت بیان کی علب ادایہ ون نحایہ میں ابن کثیر نے لکھا کہ کچھ لوگ یزید سے مل کر محمد ابن حنفیہ کے پاس آئے روایت پہ گوھر کریں کچھ لوگ یزید کے دربار سے یزید سے مل کر محمد ابن حنفیہ کے پاس آئے اور کہا کہ وہ تو شراب پیتا ہے نماز نہیں پڑتا یہ عیب ہے وہ عیب ہے یہ عیب ہے تو محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ جو تم بیان کر رہے وہ چیز تو میں نے اس میں نہیں دیکھی میں وہاں ٹھہرا ہوں میں رہا ہوں ہاں پر میں دمش گیا ہوں وہاں رہا میں نے دیکھا کہ وہ پڑا نمازی ہے مسائل فقہ کا جاننے والا مسائل میں سوال کرتا ہے پھر اس پر یہ جوش میں آیا کہا کہ جو پوچھتا ہے وہ محقق ہوتا ہے اور جو مقلد ہوتا ہے پوچھتا نہیں آن دے مان لے ردو یابی جیسا بھی ہے جوٹا سچا ساب لے لو آن دے مقلد یہ ہوتا ہے تو محمد ابن حنفیہ نے کہا میں نے تو یہ دیکھا نہیں بلکہ اس کو سنت کا پابن دیکھا نمازی دیکھا پریزگار مسائل فقہ کا جاننے والا یہ حال ہے کہ جب اس کو کوئی سنت مل جاتی ہے تو یزیر اس سنت پر مضبوطی سے قائم ہو جاتا ہے کس کی روایت ہے یہ البدایہ بننے آئے اب میں البدایہ سی میں کچھ چیزیں پیش کروں گا صفحے نمبر حوالوں کے ساتھ اس کو بولتے ہیں اندھا غیر مقلد روایت پڑھ رہا ہے سمجھ نہیں رہا ہے روایت یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے یہ ابھی حال کی خبر ہے اور محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں میں یزید کے پاس رہا یہ مستقبل ماضی کی خبر ہے مجھے میں آریے نا بات تو وہ کب رہتے ہیں محمد ابن حنفیہ کیا یزید کے خلیفہ بننے کے بعد ارے یزید جیسے ہی خلیفہ بنا اس نے پہلا پیغام یہی کیا کہ فلا سے خلافت کی بیعت لو فلا سے بیعت لو بیعت اور یہ سب چالو ہو گئے مسئلے محمد ابن حنفیہ بھی مدینہ چھوڑ کر مکہ آگئے انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی یزید کے ہاتھ پہ تو یہ کس دور کی بات کر رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں امیر معاویہ کے زمانے کی وہ یزید سے ملنے نہیں گئے تھے امیر معاویہ سے ملنے گئے تھے اور وہاں یزید دکھاوا کرتا تھا امیر معاویہ کے بارے میں اس پہ تو مورخین کا اتفاق ہے کہ امیر معاویہ کے سامنے جب بھی یزید آتا بڑا سائی سود بن کر آتا نماز پڑھنے کا دکھاوا کرتا ہے تقویے کا دکھاوا کرتا اور جب خلوتوں میں تنہائیوں میں ہوتا تھا شراب پیتا تھا یہ اس وقت محمد ابن حنفیہ نے دیکھا اور یہ جو وفد تھا ابن کسیر نے خود تفصیل دے لے کہا وہ آدھی بات کھا گیا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اببہ یزید خطرے میں آ رہے ہیں آدھی بات یہ ہے کہ یہ کب گئے ہیں اس کی جب بیعت کا مطالبہ آیا تو یہ تحقیق کے لئے دمج گئے کہ یزید نیک ہے یا نہیں اس کے بارے میں بہت ساری خبریں آتی ہیں اس پر ہم نے بیعت کرنا کی نہیں کرنا معاویہ کے ہاتھ پہ تو ہم نے کر لی تھے میرے معاویہ کے اس کا کیا ہے جب وہ وفد آیا تو انہوں نے اپنی آنکھوں دے کا حال بیان کیا کہا کہ ہم تو دیکھ کر آئے وہ کمبکہ شراب پیتا ہے نماز نہیں پڑتا بندروں سے کھیلتا ہے تو محمد ابن حنفیہ کہا میں نے تو ایسا نہیں پایا مطلب میں نے پہلے دیکھا تو تو بڑا اچھا تھا اب کمینہ ہو گیا ہے ہے نا یہ پہلے کی بات بتا رہے یہ ابھی کی بات بتا رہے اور اسی الوید آیا وہ نہایہ میں ابن کسیر نے لکھا ہے خودی ابن کسیر نے آگے لکھا کہ یزید آگے جب بگڑا تو ایسا بگڑا ہے کہ بندروں سے کھیلتا تھا اس کی موت کا وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بتائی کہ اس کا ایک بندر تھا اس کا نام اس نے رکھا تھا ابو خالد وہ بندر کو بچے کے جیسا جاتا تھا جب وہ بندر مر گیا تو یہ اس کے گم میں یہی مر گیا بندروں سے وہ کھیلتا تھا نمازیں وہ چھوڑتا تھا سنت کا وہ پابند نہیں تھا یہ خود البدائم ابن کسیر نے لکھا وہ روایہ چھوڑ دیا وہ روایہ جو منسوق روایت ہے وہ روایہ جس سے مقصد حل نہیں ہوتا اس سے مقصد حل کر رہا ہے چلیے یزید کی ایک تاریف اس نے بیان کی کہ صاحب اتنا اچھا تھا وہ یزید کہ اس کا حال یہ تھا کہ سنتوں کا پابند تھا یہ ذرا حدیثیں کیا کہتی ہیں یہ ہے المسنف امام ابن ابی شہبہ کی کون ہے امام ابن ابی شہبہ امام بخاری کے استاد ہے امام مسلم کے استاد ہے اب یہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد مستنف ابن ابی شہبہ جو ان کی حدیث کی محتبر کتاب جل ونیس صفحہ پانسہ چوپن اور اس کی حدیث نمبر سی تیس ادار ستاویس حضرت امام ابن ابی شہبہ کہتے ہیں حدسنا حوضت بن خلیفہ ہم سے حدیث بیان کی حوضہ ابن خلیفہ نے انعوفین وہ انعوف سے روایت کرتے انعبی خلدتا وہ حضرت خلدہ سے روایت کرتے انعبی الآلیہ وہ حضرت آلیہ سے روایت کرتے انعبی ذرین اور وہ ابو ذر سے روایت کرتے یہی ابو ذر گفاری رضی اللہ عنہ دن کے ایک روایت ابھی پہلے گزری وہی جنتی صحابی جو عشرہ مبشرہ کے ہے اب جنتی صحابی کیا کہہ رہا ذرا سنو جنتی صحابی کی معنی کہ جلال الدین کا عسمی جہنمی کی معنی حضرت ابو ذر کہتے ہیں قالا سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہتے ہوئے سنا آقا نے ارشاد فرمایا اولو میں یبدلو سنتی رجولن من بنو عمیہ آقا نے کہا میری امت میں سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلیں گا میری سنت میں رکھنا اندازی کریں گا وہ بنو مئیہ کا ایک شخص ہوں گا کون ہے وہ ایک شخص یزید اور امام ابن ابی شہب آگے کیا کہتے ہیں وہ حاضہ سناد حسنون اس کی سند حسن ہے یہ حدیث ضعیف نہیں ہے جھوٹی نہیں ہے لیکن اب یہاں بھی کچھ لوگ شکایت کریں گے لیکن پہلے میں حوالے بتا دوں اسی حدیث کو امام بہکین دلائل النبوہ جل چھے صفحہ چار سو دس پہ لکھا حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ارتیس ابن عدین القامل میں جل تین حدیث اکیس ہزار چوبیس ابن حجر اسکلانی نے امام ابن حجر اسکلانی نے مطالب العالیہ حدیث نمبر ان کی چار آدھار چار سو باسٹ البدائیہ ونہایہ میں ابن کسیر نے بھی یہ حدیث لکھا وہی ابن کسیر نے جو محمد ابن حنفیہ کی روایت بیان کر رہے ہیں یہ روایت بھی لکھ رہے ہیں چل آٹھ سفحہ دو سو ایک تیس پر مگر ابھی یہ غیر مقالد بولیں گے بھئی بنو مئیہ کا ایک شخص کا رسول اللہ جو میری سنت بدلیں گا یزید کو تو نہیں کہا نا یزید کا تو نام نہیں آیا چلی اب یزید کا نام بھی ریکھ لیتے ہیں یہ ہے مسند ابو یالہ یہ تاریخ کی کتاب نہیں میں پیش کر رہا ہوں یہ حدیث کی کتاب پیش کر رہا ہوں مسند ابو یالہ کی جل نمبر دو سفحہ ایک سو چھے اتر حدیث نمبر آٹھ سو اکتر امام ابو یالہ کہتے حدسن الحکم ابن موسیٰ حدیث بیان کی حکم ابن موسیٰ نے حدسن الولید ابن مسلم ولید ابن مسلم نے سے انہوں نے حدیث سنی ان الاؤزائی ان محکولین ان ابی عبیدہ دار رضی اللہ تعالی عنہم اور ان سے حضرت عوزائی نے ان سے محکول نے اور انہوں نے روایت کے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ سے یہ بھی عشر مبشرہ و جنتی صحابی خاص بات یہ ہے کہ جتنی اس میں حدیثیں آ رہی ہیں سب جنتی صحابیوں سے آ رہی ہیں یہ عبودہ ابن جرہ بھی عشر مبشرہ میں وہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قائلہ قائلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا لا يزلو امر امتی قائماً بالقسط حتی یقون اولو من يسلموہ رجول من بن عمیتا یقالو لہو یزید آقا نے کہا لوگو میری امت عدل پر انصاف پر قائم رہیں گی ہر دور میں ہر وقت انصاف کے ساتھ قائم رہیں گی عدل کے ساتھ قائم رہیں گی حتی یہاں تک کہ یقون اولو اس میں سب سے پہلے جو من يسلموہ رجولو جو اس میں رخنا اندازی کریں گا فتنہ پیدا کریں گا سنتوں کو بدلیں گا وہ بنو منیہ کا ایک شخص ہوگا من بنو منیہ وہ بنو منیہ کا شخص ہوگا یو قالو لہو یزید اس کا نام یزید ہوں گا اس کو یزید کہا جائے اب نام آ گیا اب بھی نہیں آیا اور کون روایت کر رہا ہے عبودہ ابن جرعہ کا کہہ رہے میری سنت کو بدلیں گا اور یہ پتھا کیا بولتا ہے سنتوں کو حضرت یزید دیکھ لیتے ہیں تو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں کنفیوزن میں تو تو ہے تو وہ روایت لی جو غیر موتبر اور تانے ہمیں دیا کہ آنے دے جان دے ہم نے کا مقلد وہ ہوتا ہے جو اماموں کی علم کی روشنی میں تحقیق کرتا ہے تم وہ ہوتے آنے دے لے لو آنے دے لے لو آنے دے یہ تو تیرا کہاں میں ہمارا نہیں ہے جس سے اببہ یزید بجائے لے لو اس سے بھی بچے لے لو اس سے بچے بچے کیسے بھی ہے لے لو بس لے لو اب ابو یعالہ کیا کہتے ہیں رجالہ اس چقات اس کے سارے راوی سچے ہیں یہ روایت بھی سچی ہے اور اس کو امام ابو یعالہ کے علاوہ کن کی لوگوں نے لکھا امام دہ علمی نے بھی لکھا اس حدیث کو مسند الفردوس جل نمبر پانچ صفحہ باون پر امام عبدالبزار نے المسند میں جلد ایک صفحہ ایک ہزار چھ سو انیس پر اس صفحہ اک المحرقہ میں ابن حجر حیتمی نے صفحہ دو سو اکتر پر مجموع سوائد میں امام حیثمی نے جلد پانچ صفحہ دو سو اکتالیس پر ابن حجر اسکلانی نے لسان المیزان جلد آٹھ صفحہ پانچ سو سات حدیث نمبر آٹھ ہزار پانچ سو چور انو پر اب مددار چیز سنئے یو کالو لہو یزید جو سنت بدلیں گا اس کو کیا کہا جائیں گا یزید اب یہی روایت کون کر رہے ہیں البدائی ونی آیا ابنہ کثیر بھی لکھ رہے ہیں یہ چھوڑ دیا کیونکہ اببہ نہیں بچ رہے اسی روایت میں اپنے چھوڑ دو بھلے اس کے رجال کتنی سچے کیوں نہ ہو البدائی ونی آیا جلد سفد دو سو اکتیس پر تو یہ یزید کو بچانے کے لیے یزید نیک بھی تھا بڑا پارسہ تھا بڑا اچھا تھا بہت ہی وہ تھا اور اس کی نیکی کا حال سننا ہے آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ ایک روایت تو یہ ہے کہ بندر کے گم میں مرا ایک روایت یہ ہے کہ شکار پر گیا ایک ہیرن یا کسی جانور کا شکار کر رہا تھا بھٹک گیا پیاس کے مارے بھٹکتے 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 پیاسا ہی کتے کی موت مرا ایک روایت یہ ہے کہ لانڈی نے اس کو زہر دیا ایک روایت ہے کہ ایک بری بیماری میں مبتلا جس میں جسم کے آزاز سڑ کے گل گل کے گرتے تھے مختلف روایت ہے اس کے موت کے بارے میں آئی کمال یہ کہ کسی بھی مورک نے اس کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ بڑی اچھی موت مرا سب نے لکھا کہ بھیانہ کی مرا لیکن یہ اپنے اببہ یزید کی موت کو دیکھو کتنی دلکش بنا رہے ہیں اور بے سرپیر کی روایت جس کا نہ حوالہ نہ کتاب کا حوالہ نہ اس کی اس روایت کی صحت پر کوئی بات یزید کی تعریف میں اب دیکھے کیا کہا اور اس کی موت کو کتنا ڈرامائی انداز میں پیچھ کے درہ سنیے سن بائیس وجری کے اندر یزید کی پیدائش ہوتی ہے اور اٹھائیس رجب سن ساٹھ کو یہ خلیفہ بنتے ہیں تین سال نو مہینے کل مدت خلافت ہے بیالیس سال کی عمر میں چودہ ربی الاول کو ایک مقام ہے مقام حوارین جو دمشق اور تضمور کے درمیان ہے وہاں بارزہ نکرس ایک بیماری ہوتی ہے آرزہ مانے بیماری تو بارزہ نکرس نکرس کی بیماری میں مختلع ہو کر یہ بیماری کی دیفنیشن نہیں بتا رہا ہے کونسی ہے وہ بتا دیں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائیں گا کہ وہیں انتقال کر جاتے ہیں اور جوش عقیبت اور محبت دیکھئے لوگوں کا کہ دمشق تک ان کی ناش کو ہاتھوں پر لوگ لائے کسی چیز پر اٹھا کر نہیں ہاتھوں کے اوپر لائے بتائیے ایک غلطکار آدمی کے ساتھ اس طریقے کی عقیبت کا اظہار کیا جانا کیا یہ ممکنات میں سے ہے پوسیول ہے سے پتا چلتا ہے کہ حضرت یزید رحمہ اللہ کے اندر کچھ خصوصیات ایسی تھی جن خصوصیات کی بنا پر ممالک اسلامیہ کے تمام لوگ حضرت یزید سے بے انتہا محبت کرتے ہیں انتقال ہو رہا ہے مقام حوارین میں لوگ ہاتھوں پر اٹھا کر کے ان کی ناش کو دمشق میں لاتے ہیں اور وہیں ان کے سجز و تقسیل کیا ہے حوارین میں مرتا ہے لوگ جنازے میں نہیں لائیں لکڑے کے تکتے پہ نہیں لائیں ہاتھوں میں پارسل ہو رہے ہیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر اس سے پتا چلتا ہے حضرت یزید لانت اللہ علیہ ان کے جو تھے کتنی محبت تھی لوگوں کے دل میں اس کی کون سی کتاب میں آئی ہے ہاں یہ اس کی روایت کے راوی ہے ان امی ہے ان ابی ہے کالا جلال الدین باپ نے روایت کیا باپ سے ماں نے سنا ماں سے اس نے بیان کر دیا یہ روایت کی سنا دیں یہاں سنا دانا سب گول الویدائیہ میں الویدائیہ میں ابھی الویدائیہ میں تو وہ بھی ہے وہ کیوں حضم کر گیا تُو نے کہ یزید سنت کو مٹائیں گا یزید رکھنا اندازی فتنہ پروری کریں گا نام یزید ہوں گا ہے وہ سب چھوڑ گیا رجال سچے تھے ابو ایالہ نے کا رجال سقا ہے وہ سب چھوڑ دیا بے سر پیر کی حضرت یزید مر گئے وہاں دمیش میں دمیش سے باہر مرے ہوا رہن میں اور ہاتھوں میں پارسل ہو کے آئے تو تُو تو غیر مقلی تے ذرا یہ بتا کس حدیث میں آیا ہے کہ جنازے ہاتھوں میں لے جاؤ یہ بیدت نہیں ہے گیا تو تمہارا یزید تو بیدتی بن گیا اور اُد دور کے سارے لوگ بیدتی تھے پڑا چلا گئے سب اچھے لوگ نہیں تھے کیونکہ جتنے جنازے نبی کے زمانے میں گئے ارے رسول کا بھی جس میں مبارک صاحبہ نے ہاتھ میں نہیں لے گیا جنازے میں ہی لے جایا گیا اور جہاں تھے وہیں پہ وشال ہوا وہیں انتقال ہوا سارے صاحبہ کے سب جنازے جو کاندوں پہ لے جائے گئے اور رسول اللہ نے اس کی فضیلت بھی بتائی کہ جب تم جنازے میں جاؤ تو کاندہ دو وہ طریقہ بھی بتائی اور کہا چالیس کا دم دب کاندہ دیتے ہو تو اللہ کاندہ دینے والے کی مقفلت فرما دیتا ہے یہ فضیلت بھی بتائی نگر یہ ہاتھوں میں پارسل ہو رہا تھا یہ ایسا لگ رہا تھا کوریر آیا تھا ادھر سے ہوا رہا ان سے دمیش پارسل کرنا ہے یہ لو یہ پوسٹمنٹ سے وہ پوسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے باب یزید کی تعریفوں میں تقریروں کے پروگرام ہیں ان کے اور افسوس کہ اگر ہم امام حسین کا ذکر کرے اہلِ بیت کا کرے تو بیدتی ہے نبی نے محرم منایا ہے محرم مناینے کا حکم دیا ہے یہ بریلوی محرم بھی لکا لیتے ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں تو کیا تمہارے ملاوں کے نزدیک رسول اللہ نے یزید کا ذکر کرنے کیلئے مجلس منعقد کرنے کا حکم دیا ہے اب یزید کو جنت میں بھی پہنچا دیا اس نے اب تو مرہ ہوارین میں مرہ پارسل ہو کے دمیش گیا ہاتھوں میں اب جنت میں بھی چلا گیا جنت میں جانے کی وجہ کیا ہے وہ ایک حدیث ہے قسط تنیا والی جس پہ ہم بات کر رہے تھے اس پہ بھی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف اس کے ملاوں کے ہی بتاؤں گا کہ ایک ملا کچھ بولتا ہے دوسرا ملا کچھ بولتا ہے گھر میں یہ اتحاد نہیں ہے پتا چلا کہ اببہ یزید کوئی لے کے کنفیوز میں ایک بولتا اببہ یزید ہمارے اببہ دوسرا بولتا ہے نہیں میں باپ ماننے سے انکار کرتا ہوں میں نہیں مانتا اس کو باپ ابھی پہلے قسط تنیا والی سن لے حضرت یزید کی فضیلت کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے حضرت یزید کی فضیلت کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہے اور وہ جو حدیث بتا رہا ہے اس میں یزید کا سکرہ نام ہی نہیں ہے مگر یہ سن لیجی حدیث کیا ہے حضرت احمد بخواری اس حدیث تاک کو اسی شنت کے ساتھ کتاب الجہد کے اندر لائے ہم سے حدیث بیان کیا اس حقی بن یزید دمشقی نے ہم سے حدیث بیان کیا بیٹے ہم سے حدیث بیان کیا یہی ابن حمزہ نے مجھ سے حدیث بیان کیا سور ابن یزید نے خالی بن مادان سے روایت کرتے ہوئے کہ عمیر ابن عصود انسی یہ حدیث بیان کرتے ہیں ان سے کہ حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ آئے عبادہ ابن سامت کی دیدی امہ حرام بھی ان کے ساتھ تھی حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جب وہاں ان سے محلا تو امہ حرام نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی وہ کہتی ہیں کہ سنو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنائے سب سے پہلا لشکر جو بحری راستے سے حملہ کرے گا بحری لڑائی لڑے گا سمندری لڑائی لڑے گا ان تمام کے اوپر جنت واضح ہو گئی پہلی بحری لڑائی میری امت کے جو لوگ لڑیں گے سب کے اوپر جنت واضح حضرت عمر حرام نے موقع اچھا دیکھا کہنے لگی کہ یا رسول اللہ انا فیہم میں اس لشکر میں ہوں گی جن کے اوپر جنت واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحیت سرجمان میں یہ کہا کہ ہاں انا فیہم تو انہی میں سے ہوگی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں عبادہ ابن سامیت اور حضرت عمر حرام کے بارے میں یہ فرما دیا کہ انہوں پر جنت واضح ہو چکی ہے کہا کہ تو لشکر میں ہوگی اس کے بعد آپ نے فرمایا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا قیسر کے دار السلطنت کے اوپر روم کے دار السلطنت قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا جسے مدینہ قیسر کہا گیا اس حدیث پاک میں تو اس میں شامل ہونے والا ہر فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقفرت کے دائرے میں ہے مقفور اللہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں ان میں سوں گی قال اللہ میں بحری لڑائی ہی میں تو نہیں بچے گی اور دوسرا ٹکلہ جو مدینہ قیسر کے اوپر حملہ کرنے والا پہلا لشکر ہوگا اس میں محابیہ کے بیٹے یزید کی توسیس نبی نے بیان کی ہے اس لیے کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جو لشکر لے کر کے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور قسطنطنیہ کو فتح کرتا ہے قبل محلب کے اس تفسرے کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا آسانی سے چلو پانی پیلو ہو گیا اچھی بات ہے بچ گا یزید پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچا دیئے ہم نے پہنچا دیئے اب دیکھیں یہ حدیث میں بخاری شریف کیوں نے ہوا صفحہ نمبر وغیرہ تو وہ بتاتے نہیں ہیں وہ لوگ میں بتا دیتا ہوں کتاب الجہاد کی حدیث ہے یہ جلد ایک ہے صفحہ چار سو دس ہے حدیث نمبر ہے دوہزار نو سو چوبیس اچھا حدیث بھی نوہزار چوبیس ہے آخری میں دوہزار نو سو چوبیس چوبیس ہوں کے مطلب کی نہیں ہے لیکن یہ باب مکیل آفی کتالی روم یہ باب کا نام ہے ام حرام عبادہ ابن سامیت کی بیوی ہے صحابیہ ہے وہ روایت کہتے کہتی ہے انہا سمیاتن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اول جیشن من امتی یغزون البہرہ قد اوجبو سرکار نے کہا میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو بہری راستے سے جائیں گا سمندر کے راستے سے جائیں گا دشمنوں سے سمندری جنگ لڑیں گا وہ بخش دیا گیا وہ جندت میں جائیں گا اس پہ میری بخش واجیب ہو گئی قالت ام حرام ام حرام جو صحابیہ ہیں وہ کہتی ہے قلتو یا رسول اللہ انا فیہم میں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس لشکر میں میں رہوں گی جس لشکر میں جو سمندر کے راستے جائے اس کی اللہ مغفرت فرما دیں گا بخش دیا جائیں گا وہ لشکر ان کے گناہوں کو نہیں دیکھا جائیں گا تو کیا اس لشکر میں میں شریک رہوں گی قالا انتا فیہم آقا نے فرمایا ہاں تم اس لشکر میں رہوں گی تم بھی جاؤں گی اس لشکر میں قالت سمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیشن من عمتی یقزونہ مدینتہ قیسرہ مغفور اللہم آقا نے پھر اس کے بعد دوبارہ ارشاد فرمایا ام حرام کہتی ہے کہ میری عمت میں سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیا روم کی راج دھانی قسطنطنیا پر حملہ کریں گا وہ بھی بخش دیا گیا ہے فقلتوانا فیہم کہتی ہے میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اس دوسرے لشکر میں بھی رہوں گی یا رسول اللہ اللہ کے نبی میں رہوں گی قالا اللہ سرکان نے کہا نہیں دوسرے لشکر میں تو نئی رہیں گی یہ حدیث ان کے فیور میں نہیں جاتی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک طرف تو عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے اور جو نبی کا غیب مانے وہ کون ہے مشریک غیب تو صرف رب جانتا ہے نبی کو غیب نہیں معلوم تو اس میں بہت سارا غیب ہے پہلا غیب کہ نبی فرما رہے میری امت میں ایک لشکر جو ہوں گا وہ بحری سفر کریں گا بحری راستے سے جائیں گا اس پہ شفاعت اس پہ بخشش واجب یعنی وہ بخش دیا جائیں گا نبی جانتے ہیں تو وہ کہتی میں ان میں رہوں گی تو نبی کو معلوم یہ رہیں گی تو قرآن میں تو آیا پانچ چیزوں کا علم کوئی نہیں جانتا اس میں کیا ہے کہ کون کل کیا کریں گا تو نبی کو معلوم یہ کب کہاں جانے والی ہے غیب ہے نا اور اس کے بعد سرکار نے پھر دوسری پیشنگو بھی کی کہا کہ جو میری امت کا پہلا لشکر کسٹنطنیہ جائیں گا حملہ کریں گا وہ بھی بخش دیا گیا تو وہ کہتی یار صلی اللہ میں اس میں بھی رہوں گی آقا نے کہا تم اس میں نہیں رہوں گی کیوں پہلے ہی لشکر میں تمہارا انتقال ہو جائیں گا تو حضور کو یہ بھی معلوم کہ اس کا انتقال کب ہوں گا نبی مہد بھی جانتے ہیں قرآن تو کہتا ہے کہ پانچ یہ تم ہی بتاتے ہو نا قرآن میں ہے کہ کون کہاں مریں گا کسی کو نہیں معلوم ہم کہتے ہیں یہ علم بے شک عام لوگوں کو نہیں معلوم مگر اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنا غیب جس نبی پر پسندیدہ نبی پر چاہتا ہوں کچھ ظاہر کر دیتا ہوں تو ہمارے نبی کو یہ معلوم تو تم کہتے ہیں نہیں معلوم یہ پانچ چیزیں کوئی نہیں جانتا کون کل کیا کریں گا کہاں مریں گا مگر نبی اس میں بتا رہے کل کیا ہونے والا ہے کسی تنیا پر کون حملہ کریں گا کون جائیں گا کون رہیں گا کون نہیں رہیں گا شفاعت واجیب ہوں گی بخشج واجیب ہوں گی امہ حرام ہوں گی پہلے میں دوسرے میں نہیں ہوں گی پہلے میں ہی انتقال ہوں اتنی غیب کی خبریں تو اب سوال یہ ہے یا تو نبی کا غیب مانو غیب مانو تو مشرق تمہارے فتوئے کے مطابق تم مشرق ہو جاؤ اور اگر غیب ماننے کا انکار کرو تو پھر تمہارا باپ یزی جنت ہی نہیں اب ایک دوسرا پہلو بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اس کو ابھی یہی رہنے دے یہ سن لے پس اصلا اگر آدمی بھی بات کو مان لیا جائے مولانا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کو بنا کر کہتے ہیں فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے گا لیکن فاطمہ عمل کرنا فاطمہ عمل کرنا اگر قیامت کے دن پکڑی گئی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھوڑا اپنی بیٹی سے نبی نے کیا کہا بیٹی فاطمہ عمل کر عمل کر قیامت میں پکڑی گئی تو میں محمد رسول اللہ تجھے اللہ کی عذاب سے بچا نہیں سکتا یہ بھی سنو اور دین تو ایسا آئے فاطمہ اٹھ اور جہاں تک مال کا سوال ہے سلیمی میں مالی باشد جتنا چاہے اتنا مانگ لے کتنا مانگنا چاہتی مانگ تو کہا اللہ کے نبی نے لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا قیامت کے دن میں تجھے اللہ کی عذاب سے نہیں بچا سکتا نیک عمل کر لے کیا تھا یہ کیا تھا یہ یہاں تو باقاعدہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تم جس کے موری تو بھاگ دوڑ کے وہ خدا کی عذاب سے بچا لے گا بس پیری موریدی کا سوال یہ ہے کہ ہم کو تو بس بچنا ہی بچنا ہے بچا لے گا یہاں نبی پریشان ہوں گے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا نبی بھی پریشان ہوں گے باتو نبی کسی کے پرسان حال نہیں ہو سکتے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا سکتے تو میرا سوال یہ ہے کہ جب نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے نبی خود نبی کا پرسان حال نہیں ہوں گا تو قسطنطنیہ کی جنگ تمہارے اببہ یزید کو کیسے بچا لیں گی سمجھ میں آیا کہ نہیں ارے جب نبی نہیں بچا سکتے اپنی بیٹی کو تو قسطنطنیہ میں تمہارے اببہ اگر چلے بھی گئے تو یہ جنگ تمہارے اببہ یزید کو کیسے بچا لیں گی اس کا جواب لاکھے دو مجھے تو تم نبی کو بڑا مانتے ہو کہ جنگ کو بڑا مانتے ہو جنگ بڑی ہے کہ نبی بڑے ہے بھائی مگر یہ تو ڈھکس لے باجی ہے یہ منسوخ حدیث ہے یہ نبی نے اس وقت کہا تھا جب خاتون جنت دو سال کی تھی عمل کی ترغیب دلانے کے لئے کہا تھا یہ حدیث منسوخ ہو گئی دو سال کی بچی کو مخاطب کیا تھا بڑوں کی طرح اشارہ کر کے کہ دیکھو جب میں اپنی دو سال کی بچی فاطمہ سے کہہ رہا ہوں عمل کر عمل کر عمل کر مکہ میں کہا تھا یہ امام بخاری نے سب لکھا ہے تفصیل تھے وہ چھوڑ دیا آدھا کھاؤ آدھا چھوڑ دو دینی ادھورہ ان کا تو دو سال کی بچی تھی حضرت فاطمہ اس وقت عمل کر بیٹی عمل کر قیامت میں پکڑ ہو گئی کوئی کسی کو نہ بچا سکیں گا مگر جب فاطمہ جوان ہو گئی تھی علی کے گھر آ گئی تھی دو شہزادوں کی ماں بن چکی تھی نبی کا آخری وقتہ وسال کے وقت نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کے کہا تھا بیٹی فاطمہ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا اور ایک حدیث سنیں گے آپ دل خوش ہو جائیں گا دروشری پڑھیں تو میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناوں اور صحیح الاسناد حدیث ہے پھر حدیث بھی ایسی نہیں کہ جس پر تم کہو گی یہ حدیث صحیح نہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں امام دیلیمی نے مسند الفردوس جلد ایک صفحہ چار سو چھبیس حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پنچنو پر لکھا ہے اس حدیث کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جل بارہ صفحہ تین سو اکتیس پر امام مناوی نے فیض القدیج جلتین صفحہ چار سو بتیس پر لکھا آقا کہتے ہیں اینما سمیتو بنتی فاطمتا لئن اللہ عز و جل فطامہ و فطامہ مخبہ انی نار آقا نے کہا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے ہے فاطمہ کے معنی ہوتے جہنم سے آزاد کرانے والی نارے تکبیر میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ فاطمہ کی جو بھی اولاد ہوں گی اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا و فطامہ مخبہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے اللہ نے اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا نارے تکبیر نارے رسالت عزمت سیدہ کیا پڑھتے ہو تم یار نبی کہہ رہے جو میری بیٹی سے محبت کرے اس کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے کیوں فاطمہ کے معنی ہوتے جہنم سے آزاد کرنے والی یہ جہنم سے آزاد کریں گی اپنی اولادوں کو اپنے چاہنے والوں کو اس لیے میں نے نامی اس کا فاطمہ رکھ دیا انما سمیتو میں نے نامی اس لیے اس کو فاطمہ رکھ دیا تو جب نامی فاطمہ جس کا یہ ہو جہنم سے بچانے والی اس کو کیا ضرور پڑھ جائیں گی کہ نبی اس کو نہ بچا سکے وہ خود بچنے کی ضرورت نہیں ہے فاطمہ کو یہ امت کو بچانے والی ہے کتنی بڑی بدبختی ہے تو جب نبی فاطمہ کو نہ بچا سکے تو تمہارے اببہ کو یزید کو جنت قسططنیہ کی جنگ کیسے بچائیں گی ایک چیز اب دوسری آئی ہے امام بخاری کی بڑی فقاعت نظر آئی اس کو ذرا فقاعت سن لیجی امام بخاری کی فقاعت مشہور ہے اچھو بات ہے کہ امام بخاری کی فقاعت مشہور ہے اچھو بات ہے کہ دو پیشن گوئیاں ہیں ایک معاویہ کے لئے اور ایک خود یزید کے لئے نام دونوں کا نہیں ہے یزید کا بھی نام موجود نہیں ہے اور معاویہ کے نام بھی موجود نہیں ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنا مسلط بڑے دقیق اور بڑے پیارے انداز میں واضح کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ سند جو لارہے ہیں سند کے اندر جو پہلا راوی ہے اس کے باپ کا نام یزید ہے اور پھر ایک راوی لائے جاتا ہے جس کے باپ کا نام یزید ہے اور یہ یزید کہاں تا رہنے والا ہے دمشق کا حضرت امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک باپ کا نام یزید ہے دوسرے یہ راوی دمشق کا رہنے والا ہے یہ زیادہ سمجھتا ہے یا تم زیادہ سمجھتے ہو جب باریک انداز ہے کسی بات کو ثابت کرنے کا سند کے اندر پہلا راوی جو ہے اس کے باپ کا نام یزید ہے پھر تیسرا راوی جو ہے وہ بھی ایسا ہے حضرت امام بھی یزید ہے حضرت امام بخاری اپنا مسلط بڑے پیارے انداز میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں بھی مانتا ہوں کہ پہلی پیشن گوئی کے نصدار حضرت مہ بھی آئے اور دوسری پیشن گوئی کے نصدار حضرت یزید رحم اللہ کٹ گیا ہے وہ میں نے کائٹ دیا ہوتا ہے اس کو بار بار رحم اللہ کیو سنے لانت اللہ کو اب دیکھئے امام بخاری کی فقاہت بڑی مشہور ہے کیا فقاہت ہے امام بخاری کی کہا دیکھو جو سند لائیے نا اس میں عیساق بن یزید ایک راوی ہے دمشقہ اس کا نام اس کے باپ کا نام کیا ہے یزید اسحاق ابن یزیدو دمشقیو ہاں کیا بات ہے فقاہت ابھی میں بتاؤں گا امام بخاری کی کتے بڑی فقاہت ہے یزید اس کے باپ کا نام ہے دوسرا ایک راوی ہے سور ابن یزید یہ بھی یزید اس کے باپ کا نام یزید تو دو راوی وہ ہیں جن کے باپ کے نام یزید تو مطلب ثابت ہو گیا کہ روایت میں جب دو ایسے راوی آئے جن کے باپ کے نام یزید تو اس میں جنتی اور کوئی نہیں یزید ہی ہے کیا استدلال ہے کیا علم ہے لے حدیثوں کا مگر خبید بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں ابھی جہلت نہیں آئی ہے تم جاہل ہو گئے تو کیا سب کو جاہل سمجھنے لگے ہو ذرا کتاب دیکھیں کونسی کتاب ہے کتاب تاریخ القبیر کس کی ہے امام بخاری کی یہ بارہ جلدوں میں آتی ہے تاریخ القبیر بارہ جلدوں میں کس فن پہ لکھی امام بخاری نے اس کتاب کی دو خاصیت بتاؤں پہلی راویوں کے حالات لکھے جتنے راوی ان کو معلوم تھے امام بخاری کو سب کے حالات کون راوی ہے کیسا ہے کیا کرتا ہے اچھا ہے برا ہے بھلا ہے جھوٹا ہے مکار ہے نیک ہے صالح ہے کیسا سب لکھ ڈالا ٹھیک ہے ایک چیز اور اس کتاب کی دوسری خاصیت امام بخاری کہتے ہیں کہ جب میں نے بخاری لکھی صحیح بخاری تو میری عادت یہ تھی کہ میں حرم میں جاتا دو رکعہ نماز نفیل پڑھتا پہلے گسل کرتا سنیں پہلے گسل کرتا پھر کپڑے تبدیل کرتا اترے لگاتا خوشبو لگاتا پھر حرم میں آتا دو رکعہ نماز نفیل پڑھتا اور صرف ایک حدیث لکھتا اور اڑ جاتا دوسری بار پھر میں جب جاتا حدیث لکھنے کے لئے پھر دو رکعہ نماز پڑھتا پھر گسل کرتا کپڑے تبدیل کرتا اترے لگاتا پھر دوسری حدیث لکھتا بخاری کی جب میں نے تدوین کی بخاری کو جب میں نے جمع کی حدیثوں کو چھاٹا دو لاکھ حدیثوں سے انتخاب کیا سات ہزار تین سو کچھ حدیثیں جب لکھی تو گویا چودہ ہزار بار رکعہ نماز پڑھی سات ہزار تین سو کچھ بار گسل کیا اور اتنے ہی بار جو ہے حرم میں داخل ہوئے یہ محبت تھی اور فرماتے جب تاریخ القبیر یہ کتاب لکھی تو میں نے ارادہ کیا کہ بخاری تو حرم کعبہ میں لکھی تھی یہ حرم نبی میں لکھوں گا تو رسول کے موجہ شریف کے قریب میں نے بیٹھ کر یہ کتاب مکمل کی اور اس لکھنے کا بھی یہ عالم تھا کہ گسل کرتا نماز پڑھتا پھر اس میں ایک راوی پر لکھتا پھر چلا جاتا دوسرے دن آتا پھر گسل کرتا پھر نماز پڑھتا پھر لکھتا اس طرح بارہ جلدوں میں لکھی اور آٹھوی جلد ہے جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں کمال یہ چھاپا بین خبیصوں نہیں ہے عرب سے ہمارے ہاتھو چھپتی بھی نہیں ہے ابھی تو ہم آل حضرت کی کتاب نہیں چھاپ پا رہے تو یہ عربی بڑی بڑی کتابیں کہاں سے چھاپیں گے عربی وہ لوگوں نے چھاپا جل نمبر آٹھ ہے اس کی اور آٹھوی جل میں الفہ بیٹک انہوں نے راویوں کے ذکر کیا ہے علیب باتا سے لے کر یہ تک تو یہاں میں یزید آتا ہے کتنے راوی یزیدوں کے ذکر کیے جن کے نام یزید تھے دو سو تیویس کتنے راوی دو سو تیویس یزید نام کے راویوں کا ذکر کیا اور اس میں یزید ابن ماویہ ان کے باپ کا نام تک نہیں لایا تو امام بخاری نے بتایا میری فقہات تو یہ ہے منوسو اس حدیث میں نہ یزید کا ذکر نہ یزید ارے یزید میرے نزدیک قابل توجہ ہوتا رحمت اللہ علیہ ہوتا تو جب میں دو سو تیویس یزید کے نام کے راویوں کا لکھ رہا تو یزید ابن ماویہ کا بھی ذکر کرتا میرے نزدیک تو وہ اس لائک بھی نہیں کہ میں اس کا نام بھی اپنی کتاب میں ذکر کروں یہ ہے امام بخاری کی فقات کھشتان کے لئے ہو بیٹا ادھر کا کچھ ادھر کا کچھ یہاں کا روڑا وہاں کا روڑا اور بھانمتی نے کمبہ جوڑا یہ والا معاملہ ہے تمہارا ایک چیز یہ ہو گئی اب دوسری چیز سن لیجئے یہ بھی دیکھ لیجئے تر شریف پڑے ہیں واللہم مصلی اللہ سرگر نوالا محمد نوالا محمد نوالا ابھی میں ایک حدیث دکھانا چاہا رہا ہوں آپ کو تھوڑا سا دونڈا پڑھ رہا ہے یہ دیکھئے کتاب ہے تحذب القمال کس کی ہے علامہ زہیوی کی ابن تیمیہ کے جو شاگرد ہے فن اصماء رجال اور جراؤ تعدیل پر ہے جراؤ تعدیل پر آئیے ذرا اس کتاب میں کیا لکھا ہے انہوں نے ذرا سنیے اس کی جن نمبر دس ہے صفحہ نمبر سو ہے علامہ زہیوی یزید کا ذکر کر رہے ہیں رابیوں کا ذکر آ رہا ہے رابیوں میں یزید بھی آیا کہ یزید بھی ایک رابی ہے اس سے بھی کچھ حدیثیں آئی ہیں مگر کیا لکھتے آگے معلوم ہیں اس سے حدیث لینا صحیح نہیں اس سے حدیث نہیں لکھ رہا ہے بلکہ اس کا حال کیا لکھا اب ایک حدیث لکھی انہوں نے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں مگر بڑے نیک اور صالح تھے یزید کو اچھا نہیں مانتے تھے حق پر نہیں مانتے تھے اپنے وقت کے مجدد تھے نیک صالح بزرگ ولی کامل تھے ہم نے ان کو پہلی صدی کا مجدد تسلیم کیا اہل سنت نے ان کے پاس میں بیٹھا تھا نوافل ابن فراد کہتے ہیں تو کسی شخص نے یزید کا ذکر کر دیا اور جب ذکر کیا تو کیا کہا فَقَالَا عَمِرُ الْمُؤْمِنِنَا يَزِيدُو اس مسئلے میں اس بارے میں امیر المومنین یزید یوں کہتے ہیں یزید کو امیر المومنین کہا اس نے مسلمانوں کا امیر فَقَالَا عُمَرَا تَقُولُوا عَمِرُ الْمُؤْمِنِنَا يَزِيدُو حضرت عمر بن عبدالعزید جلال میں آئے گھسے میں آئے کہا کیا کہا تُو نے بدبخت یزید نابکار کو امیر المومنین بولتا ہے مسلمانوں کا امیر کہتا ہے وَأَمَرَا بِهِ فَدْرِبَا عِشْرِينَ سَوْتَا تو حضرت عمر بن عبدالعزید نے فرمایا اس نے یزید جیسے بدبخت کو عمر المومنین بولا ہے میرے حکم کے مطابع اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بیس کھوڑے لگاؤ آپ سمجھ رہے ہیں اس کا نام لینے پہ بیس کھوڑے پڑھ رہے ہیں یزید نام کس لئے اببہ یزید جنت ہی ہو رہے ہیں کہاں سے ہو رہے بھائی یہ تو عمر بن عبدالعزید وقت کا پہلی صدی کا پہلا مجدد بتا رہا ہے کہ وہ مردود اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کا نام لے تو عمر بن عبدالعزید نے جب اس کا نام لینا گوارہ نہیں کیا تو امام بخاری نے کہا کہ وقت کا پہلا مجدد جب نام لینا گوارہ نہ کرے تو میں اپنی کتاب میں اس مونوس کا نام لکھ کے اپنی کتاب ناپاک کیوں کروں نام تک نہیں لکھا ذکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے اور اس کے بعد صحبی نے کیا لکھا ہے ذرا سل لیجئے انہوں نے لکھا آگئے رواحہ یہیہ ابن عبدالملک ابن عبی عنینا احد السقاتی النوافل اسے یہیہ بن عبدالملک بن عبی عنینا نے بھی روایت کیا کہ جو کہ پختار سقہ راوی ہے پختار سچا راوی ہے یعنی جو روایت کر رہا ہے یہیہ بن عبدالملک وہ انہوں نے بھی روایت کیا اور وہ سچے پختار راوی ہے اور وہ کس سے روایت کرتے ہیں النوافل وہ نوافل سے روایت کرتے ہیں نوافل بھی پختہ راوی ہے یعنی بتا رہے ہیں اللہ مذہبی کہ اس کی سنا اس کی روایت بلکل صحیح سقا سچی ہے کہ یزید کا نام لیا گیا تو بیس کوڑے پڑے ہیں تو اب اندازہ لگائیے عمر بن عبدالعزیز نام لینے پہ بیس کوڑے مارے اگر وہ آج ہوتے تو جلال الدین قاسمی کا کیا حال ہوتا نام عمر المومین پہ بیس کوڑے تو رحمت اللہ علیہ پہ تو ان کا ایسا غزب نازیل ہوتا کہ یہ لالت اللہ بن جاتا ہے کہ نہیں وہ عمر المومنین بول رہا ہے تو ان کو برداشت نہیں ہو رہا ہے اس کا نام لے رہا ہے دربار میں تو برداشت نہیں کر رہا ہے جبکہ اسی خاندان کے تو خاندان کے ضرور تھے مگر وہ اہل بیعت کے وفادار تھے ان کو پتا تھا کہ یزید کی محبت جنت میں نہیں لے جائیں گی فاطمہ کے لال کی محبت جنت میں لے جائیں گی تو انہوں نے کہا یزید تو میرے خاندان کا ضرور ہے مگر میری ٹھوکروں پر ہے میں تو اپنے دربار میں تیرا نام لے نہ پسند نہ کرو اور اے حسین آپ پر تو ہماری جان مال سب کچھ قربان ہے اب آج ہے یہ ایک آخری ہے پہلو میں یہ بھی بتا دوں کہ بخاری کے جس روایت پر بات کیا بڑی مزیدار بات ہے جن راویوں کا نام لے کے وہ امام بخاری کی فقہات بتا رہا ہے وہی راوی ایک نمبر کے ڈیفالٹر ہے کمال تو یہ ہے یہ پتہ نہیں کیسے اہلِ حدیثیں کیا پڑے انہوں نے اللہ جانے اس کا ایک راوی جو ہے یحییٰ ابن حمزہ ہے بخاری میں اس نے پڑا ہے وہ سند میں میں سند نہیں دور آ رہا ہوں یحییٰ ابن حمزہ کے بارے میں حافظ ابن حجر اسکلانی تہذیب التہذیب جل گیارہ صفحہ دو سو پہ فرماتے کہ یحییٰ ابن حمزہ قدری فرقے کا تقدیر کا منکر اور قدری فرقہ اگر کل کسی نے تقریر سنیے تو میں نے کل بتایا تھا قدری فرقہ کیا ہوتا ہے مقتصر کہتو یہ تقدیر کا منکر تھا تقدیر کو نہیں مانتا یہ فرقہ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے جامت ترمیزی کے اندر اور اس کے علاوہ مسند امام ابو حنیفہ میں محتد شافعی میں بہت سارے اماموں نے اس کو روایت کیا ابن ماجہ نے بھی روایت کیا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک فرقہ ہوں گا جو قدری کہلائیں گا تقدیر کا انکار کریں گا یہ میری امت کے مجوسی ہے آگ پوجھنے والوں کی طرح ہے یہ راوی ایک وہ ہے جس کے بارے میں یہ وعیدے ہے یا یا ابن حمزہ سور ابن یزید کی بڑی تعریف کیا تھا پٹے نے یزید ہے نام اس کا سور ابن یزید سور ابن یزید سور ابن یزید کے بارے میں بھی ابن سعید کہتے ہیں یہ امام ابن سعید بہت بڑے چلیل و قدری امام ہے جن کی اتطبقات بڑی تاریخ کی مشہور کتاب ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ قدری فرقے کا بھی تھا نازبی بھی تھا تقدیر کا بھی منکر تھا اہل بیعت کا گستاخ بھی تھا اور نعوذ باللہ یہ کہا کرتا تھا ابن سعید فرماتے ہیں کہ میرے دادا سے علی نے جنگ سفین میں جنگ کی تھی میرے دادا کو علی نے مارا تھا اس لئے میں علی سے سخت نفرت کرتا ہوں یہ راوی ہے سور ابن یزید بخاری کا جو علی سے نفرت کرتا ہے اور ابن سعید فرمارے اس کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے حدیث کیا ہے علی سے وہی بغز رکھیں گا جو منافق ہوں گا اور علی سے وہی محبت کریں گا جو مومین ہوں گا حضرت عبداللہ ابن جاویر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے وسال کے بعد جب ہم جاننا چاہتے کہ کون ہمیں منافق ہے نبی تو ہمیں منافق بتا دیا کرتے تھے کہ یہ منافق ہے یہ منافق ہے اب نبی کے بعد ہم کیسے پیچھانے کون منافق ہے تو جاویر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ طریقہ نکالا کہ جب بھی کوئی ہم میں ایسا شخص آتا جو ڈاؤٹفول ہوتا اور ہم جاننا چاہتے ہیں یہ مسلمان ہے یا منافق تو نہیں ہے تو ہم علی کا ذکر شروع کر دیتے علی کی تعریفیں کرتے اگر چہرے پہ خوشی آتی ہم سمجھ لیتے یہ ہمارا ہے اپنا ہے اور اگر چہرے پہ نگواری آئی سمجھ لیتے تھے پکا منافق ہے تو جو علی کے ذکر سے چڑے وہ منافق صحابہ کی نظر میں اور جو قیم علی سے نفرت کرتا ہوں کتنا بڑا خبیص منافق ہوں گا یہ سور ابن یزید وہ راوی بخاری کا اندازہ لگایا اور اس کے بعد امام دارمی کہتے ہیں اس کے بارے میں امام دارمی کونے امام بخاری امام مسلم اور امام ابودعوت تینوں کے استادے امام دارمی فرماتے ہیں میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جس نے سور ابن یزید کے قدری ہونے پر اختلاف کیا ہو کوئی ایسا شخص میں نے دیکھا ہی نہیں کہ جس نے اس کے قدری ہونے پر اختلاف کیا گویا سارے اماموں کا اجمع ہے یہ بہت بڑا منوزر خبیص تھا یہ بخاری کا وہ راوی ہے امام احمد ابن حمل فرماتے ہیں اب امام احمد ابن حمل کتنے جلیل و قدر امام ہے بھائی ان کی علمی جلالت کوئی معمولی ہے مہدی سے اپنے وکر فقی ہے مسلکہ امام احمد ابن حمل فرماتے ہیں سور ابن یزید یہ نہیتی بدترین قدری فرقے کا شخص تھا اس کی روایت قابلے کو بول نہیں اور یہ سارے حوالے جو دیئے تہذیب تہذیب میں امام ابن حجر اسکلانی نے جلدو سفہ پیتیس پر لکھے حافظ زہبی ابن تیمیہ کے شاگر وہ اپنی کتاب میسانو لیتے دال چل نمبر ایک سفہ اکاون پر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سالیم اور امام احمد ابن حمل فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا منوس تصور ابن یزید جب اس کی شرارتیں بڑی اور علی کو یہ سڑکوں پر گالی بکھنے لگا تو اہلِ حمس یہ حمس شہر تجائے رہتا تھا تو اہلِ حمس نے اس کے گھر کو جلایا اس کو خوب جھوتے مارے اور اس کو شہر ودر کر دیا کہا چل نکل خبیش کے بچے یہاں سے جس کو شہر سے نکال دیا جس کا گھر جلا دیا جس کو قدری بولا گیا اور ناس بھی بولا گیا ہو وہ بخاری کا راوی ہے تو ہو سکتا ہے کل کوئی اہلِ حدیث آپ کو بولے فاروق رضوی جھوڑ بول رہا تھا بخاری کا تو کوئی راوی ضعیف نہیں ہے ہم تو بخاری اتنا مانتے ہیں کہ بھئی بخاری بخاری بھلا یہ الگ بات ہے کہ پڑھتے بہتے سمجھتا کچھ نہیں ہے کیونکہ بیش کے پڑھتے ہیں ہم بخاری آتا ہے بخار ہم کو آتی نہیں بخاری تو یہ الگ بات ہے تو ان کی نالج کے لئے میں بتا دوں کیونکہ سارے اقوال میں نے نہیں کہا یہ اماموں کے کول ہے امام دارمی کے امام ابن سعید کے امام احمد ابن حنبل عبداللہ ابن سالیم ہے علامہ زہبی ہے ابن ابن حجر اسکلانی ہے اب بخاری میں پیتیس راوی جو ہے وہ نازبی فرقے کے ہے بخاری بھی کوئی قرآن نہیں ہے بھائی انسان نے لکھی اس میں بھی گلتیاں لردشیں ہوئی ہے البتہ وہ پیتیس راوی جو نازبی اور شیعہ ہے امام بخاری نے یہ احتیاط ضرور کی کہ ان سے وہ روایتیں لی جو فضائل میں ہیں احکام میں نہیں ہیں فضائل میں ایسے راوی چل جاتے ہیں تقریب التحذیب میں ابن حجر اسکلانی نے کل چھتیس راوی پیتیس بھی نہیں بلکہ چھتیس راوی گنوائے ہیں بخاری کے نازبی ہے تحذیب التحذیب اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو بہرحال بخاری میں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بخاری میں تو کیا ہو گیا صاحب بخاری میں بھی ہے تو راوی ڈیفالٹر بھی اس میں بہت سارے ہیں تو اس کے راوی بھی یہ اور اب آخری بات سن لیں کہ پل فرض تھوڑے دیر کے لیے ہم یہ ماند لیں تھوڑے دیر کے لیے کہ بخاری کی روایت بھی موتے بار مان لیں اس کے راوی بھی سب اچھے اور یہ بھی ماند لیں کہ قسط الدنیا کی جنگ میں جو بشارت ہے وہ بھی صحیح سب اپنی جگہ درست تب بھی ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا تب بھی یزید جنت میں نہیں جا پا رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ یزید کی قسط الدنیا کی جنگ کے بارے میں چار روایتیں ہیں پہلی روایت تھی کہ ون پچاس ہجری میں یزید ون پچاس ہجری میں حملہ ہوا اس میں تھا اس لیے کہ قسط الدنیا پر کل ایک سو اٹھارہ مرتبہ حملہ ہوا ہے کتنا مرتبہ اب آج نے کہا ایک سو تیرہ ایک سو تیرہ اور ایک سو اٹھارہ فگر ڈسٹینس نہیں ہے ہم ایک سو تیرہ پکڑ کے چلیں تو قسط الدنیا پر ایک سو تیرہ مرتبہ حملہ ہوا کیونکہ رسول اللہ کی بشارت تھی جو پہلے حملہ کریں گا اس کو بخش دیا جائیں گا اور بشارت کس کے لیے ہے پہلے حملہ کرنے والے کیلئے تو قسط الدنیا کے لیے بہت حملے ہوئے آخر میں محمد دوام جو چنگیز خان کا بیٹا تھا اس نے قسط الدنیا کو اپنے زمانے میں فتح کیا گئی وجہ ہے کہ محمد دوام کی وجہ سے پتھانوں کو پھر جو ایک عروج ملا اور جو ایک عزت ملی اور نصب کے اعتبار سے ان کو تھوڑے احترام کی نظر سے دیکھا گیا وجہ یہ ہے کہ محمد دوام وہ شخص ہے پہلا چنگیز خان کا پوتا چنگیز خان کا پوتا جس نے قسط الدنیا کو فتح کیا ہے کل محمد دوام تک ایک سو تیرہ یا ایک سو اٹھارہ برتبہ حملے ہوئے اب یزید نے کس والے کس کون سے حملے میں تھا کس سن ہجری کے حملے میں تھا اس کے بارے میں چار روایتیں آتی ہے پہلی روایت کے ون پچاس ہجری میں تھا دوسری روایت ہے پچاس ہجری تیسری روایت ہے باون اور چوتی ہے پچپن پہلی روایت ون پچاس فورٹی نائن دوسری روایت پچاس فپٹی تیسری روایت فپٹی ٹو باون اور تیسری روایت پچپن فپٹی فائی ہم پہلی روایت پکڑتے ہیں سب سے پہلی والی ون پچاس ہم کہتے ہیں نہ اس نے پچاس میں کیا نہ باون میں کیا نہ پچپن میں ون پچاس والی پہلی روایت لے لیتے ہیں جس کو اس آبہ میں جلد ایک سفہ چار سو پانچ پر ابن عصیر نے لکھا اور القامل میں بھی لکھا انہوں نے جلد تین سفہ اکسو اکتیس پر عمدت القاری شرول بخاری امام بدر الدین آئینی نے جلد چودہ سفہ اکسو اٹھین نو پہ لکھا تو ہم ون پچاس ہی روایت لے لیتے ہیں کہ بھئی یزید نے چلو ون پچاس میں کیا لیکن اس سے بہت پہلے بہت پہلے بہت پہلے ایک صحابی گزرے جنہوں نے تقریباً پیتالیس یا چوالیس یا تیرتالیس تیرتالیس پیتالیس چوالیس چوالیس یا پیتالیس ان تین ہجریموں میں حملہ کیا اور وہ ذات کون تھی وہ تھے عبد الرحمان ابن خالد ابن ولید خالد ابن ولید کے صحابزادیں سب سے پہلا حملہ کرنے والے یہ جنہوں نے تیرتالیس میں کیا اور یزید کی پہلی روایت لے تو کب کیا اس نے ون پچاس میں تو کتنے سال پہت کیا چھ سال بعد تو چھ سال بار یزید نے کیا اور تیرتالیس میں یہ پہلے کر چکے تو معلوم ہوا کہ جنت کی بشارت تو عبد الرحمان ابن خالد ابن ولید لے گئے ان کے اببہ یزید وہاں محروم رہ گئے تو کامیاب ہی نہیں بن پایا اتنا چیخ و پکار کے بعد بھی کچھ مسئلہ حل نہیں ہوا اببہ تو لٹکے کے لٹکے ہی ہے تو بہرحال حسین ہی ہیں ہم ہمیں حسین کے ساتھ رہنا ہے اور خالد ابن عبد الرحمان ابن خالد ابن ولید کا وسال کب ہوا چھالیس ہجرے میں تو ظاہر موت کے بعد تو عملہ نہیں کیا ہوں گا اس نے ون پچاس میں کیا ان کا انتقالی چھالیس ہجری میں ہو رہا ہے اور چھالیس ہجری میں ہوا اور اس کو کس نے لکھا تاریخ کی کتاب نہیں پیش کر رہا ہوں ابو دعود سننے ابو دعود کے اندر جل دو سفہ تین سو چالیس حدیث نمبر دو آزار پاس سو بارہ پر اور عصد الغابہ کے اندر جل تین سفہ چار سو چالیس اور اس کو خود ابن کسیر نے ابن کسیر نے وہی ابن کسیر جو ان کا فیوریٹ آدمی ہے ابن کسیر نے البدایہ والنہایہ جل آٹھ سفہ اکتیس کے اوپر اس کو بیان کیا کہ عبد الرحمان ابن خالد ابن ولیت پہلے شخص ہے جنہوں نے حملہ کیا اور چھالیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا ان کے انتقال کے بھی تین سال کے بعد یزید گیا گیا بھی تو جنگ کیا نہیں شراب پیتا رہا تو اببہ یزید آپ کے جنت میں نہیں جانے والے جہنم ان کا مقدر ہے تم جاؤ تمہاری جہنم میں جاؤ اور آلہ حضرت نے اسی کو کہا تیری دوزک سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا تمہیں یزید کے ساتھ دوزک مبارک ہمیں حسین کے ساتھ جنت مبارک ہم حسینی تم یزیدی تم اپنے سٹیج پہ کبھی دعا یوں کیا کرو اللہ ہمارے یزید رحمت اللہ علیہ بڑے اچھے تھے نیک تھے بہدر تھے متقی تھے پریزگار تھے ہمارا حشر یزید کے ساتھ کر اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے حسین حق پر تھے نبی کے شہتی تھے شہزادے تھے جنت کے سردار تھے ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم فیاسے ایمام السلام علی مقام السلام زہرہ کلال السلام علی مقام السلام ذکر تمہارا جب لکھا علی مقام السلام علی مقام ذکر تمہارا علی مقام جب لکھا رونے لگا قرار